بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سائرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسیپی بائی سارہ اس کیچن آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان مبارک میں ہر روز تقریبا ہم فروٹ چارٹ بناتے ہیں کریم فروٹ چارٹ بناتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں دھیر ساری ملائک کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کریم بزار سے 250 کا صرف 200 ایمل کا ایک پیک ملتا ہے جو کہ ہماری اتنی ساری فروٹ چارٹ کے لئے بلکل انسافیشنٹ ہوتا ہے تو آج ہم بنائیں گے گھر کے اندر اتنی ساری دھیر ساری فریش کریم وہ بھی صرف less than 50 روپیز میں it's unbelievable let's start the recipe اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے یہاں میں نے ایک پین میں لے لیا ہے 1 4th cup کے قریب کون فلار اس میں میں نے 2 table spoon dry milk کسی بھی کمپنی کا لے لیجئے وہ ڈالے ہیں ان کو آپ mix کر دیجئے اب یہ میں نے چھولے پہ نہیں رکھا صرف میں نے اس بارڈ پہ رکھا ہوا ہے اس میں میں نے 1.5 cup کے قریب پانی ڈال دیا ہے سادھا پانی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ڈیزولف کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی lumps ہیں وہ remove ہو جائیں اور یہ میں نے ہلکے ہاتھ سے اس کو اس طریقے سے mix کر لیا ہے جب یہ ڈیزولف ہو جائے تو میں اس میں یہاں ڈالوں گی 1 table spoon چینی simple چینی اس میں ڈال لیجئے ہلکے ہاتھ سے اس کو بھی ڈیزولف کر لیجئے اور پھر ہم اس کو flame on کر کے چھولے کے اوپر رکھ دیں گے ہلکی آنچ کے اوپر جیسے ہی ہم اس کو چھولے کے اوپر رکھیں گے آپ نے اس کے اندر spatula کے ساتھ اس کو move کرتے رہنا ہے کیونکہ اگر جیسے ہی یہ heat کو لے گا یہ ساتھ ہی جمنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کو ہلاتے رہیں گے ہلکے ہاتھ سے تاکہ اس کے اندر کوئی lumps جو ہیں وہ نہ بنے تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے تقریباً دو منٹ کے اندر ہی اس کو یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا بلکل اس طریقے سے اس کی consistency آ جائے گی اور آپ نے اس کو spatula کی help سے اچھے طریقے سے ملاتے جانا ہے جیسے ہی آپ دیکھیں یہ creamy ہونا شروع ہو گیا آپ نیچے سے چھولے کو بند کر دیجئے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھئے یہ بلکل creamy form میں اس طرح سے آ جائے گا یہاں پر ہم اس کو نیچے اتارتے ہیں اور ایک بول میں میں اس کو transfer کر لیتی ہوں اس طریقے سے یہ بہت ہی زبردستی cream جو ہے آپ کی تیار ہو جائے گی اور it's unbelievable کہ یہ اتنی cheap اور اتنی زبردست taste کے ساتھ یہ تیار ہوگی اب ہم اس کو ایک cling wrap سے cover کر دیتے ہیں بلکل اس طریقے سے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو میں پہلے room temperature پہ تھنڈا کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو fridge کے اندر رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے اس کو تقریباً 20 منٹ رکھیں گے تو یہ تھنڈی ہو جائے گی لیکن پہلے آپ نے room temperature پہ اس کو normal کر لینا ہے یہاں میں نے 20 منٹ کے بعد اس کو نکال لیا ہے اور اس کا cling wrap میں سب سے پہلے remove کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے بن گئی ہے اس کو ہم چمچ سے ایک دفعہ ملا لیں گے چمچ سے ملانے کے بعد میرے پاس یہاں پر دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے کریم لی ہے fresh بلائی جو ہوتی ہے آپ اس کو لے کے اچھی طرح سے پھینٹ لیجئے یا پھر آپ کے پاس اگر فریش کریم پڑی ہے تو آپ وہ لے لیجئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گھر سے جو نکلتی ہے روزانہ ملائی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے پہلے اچھے سے پھینٹ لینا ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پر وان ٹیبل سپون اگین شگر ڈال دی ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی سارا کام یہاں پر آپ کی مکسنگ کا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو ذرا زیادہ یہ وسکس لگے تو آپ تھوڑا سا دودھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کتنا زبردست سا ہو گیا ہے بلکل کریمی اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل فریش کریم جیسا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہماری کریم اور تقریباً یہ 700 ایمل زیادہ کریم بنا لی ہے اب ہم اپنے فروٹ کی طرف آتی ہیں یہاں پر میرے پاس کٹے وے کچھ سیب ہیں تقریباً تین سے چار میں نے ایپلز لے لیے ان کو میں نے باری کٹ لیا دو خربوزے میں نے یہاں پہ لیے ان کو بھی کٹ لیا اور پھر اس میں ایڈ کریں گے بناناز ساتھ میں آج کل سیزن میں آئی ہوئی ہے زبردست خوبصورت سی سٹرابری سٹرابری اپنی چوائس کے مطابق زیادہ کم جتنے بھی آپ نے فروٹ کا ریشو رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں میری کنوینینس پہ جتنے فروٹ سے میں وہ ڈال رہی ہوں ڈیٹس کو بھی میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے یہ بہت بہت مزیدار لگتی ہے سمپل کشمش ہے اس کو بھی میں ایٹ کر لیا ہے اب ان چیزوں کو ہمیں مکس کر لیتے ہے جیسے یہ مکس ہوگی اب ہم اس پہ اپنی کریم کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو بزار سے ہم ٹیٹرا پہ کی کریم لاتے ہیں اس کی کونٹیٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی بول بھرے وے فروڈ چارٹ کے اندر ڈالیں اور اس کو اچھے سر مکس کریں تو بھی وہ کریمی رہے تو یہ سیکرٹ ریسیپی ہے کمرشل بزاری جو لوگ بزار میں کریمی فروڈ چارٹ بیجتے ہیں وہ بلکل اسی طرح سے فالو کرتے ہیں اور اتنی زیادہ کونٹیٹی میں جب آپ نے بلک میں فروڈ چارٹ بنانی ہو اور اس کو آپ پریزنٹ کرنا ہو تو آپ کو ٹیٹرا پیک کی کریم کام نہیں کرتی آپ کو بلکل اسی طریقے سے بنانی پڑے گی اور یہ بہت ٹیسٹی ہے بہت یمی ہے اس کو رمضان میں ضرور بنائیے گا آپ کی نالج میں ایڈیشن ہوگا تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تو آپ کے لئے روزانہ ڈیلی بیسس پر میں نئی سے نئی ریسیپی لے کے آتی ہوں آئی ہوپس ہو آپ مجھے سپورٹ کریں گے اسی طرح جیسے پہلے آپ نے سپورٹ کیا کیپ ووچنگ ریسیپی بائی سارا سکیچن اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ